ناہل قرار دیا گیا اکامہ کی بنیاد پر کیا آپ کو اس کیس میں کچھ نقائص نظر آتے ہیں اس فیصلے میں دیکھیں میں دوہزار چورہ میں سپریم کورٹ میں ہی تھا دوہزار پندرہ پاندرہ نسمبر کو میں ریٹائر ہوا اور وہاں ایک پریس کانفرنس ایک درمہ ہوا تھا عمران خان صاحب کا رہے تھے اس درمے میں سے جوید آشمی صاحب جو تھے میں اور جوید آشمی صاحب سٹوڈنل لیڈر ہوتے تھے ہم کٹھے بھی رہے بنگلہ دیشنا موجود تحریک میں انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا کہ نواز شریف کو سپریم کورٹ نکا لے اور ہم بڑے ایران ہوئے آپ اس وقت سپریم کورٹ کے جاتے ہیں تو میں نے کہا کہ ناصر ملک صاحب اس وقت چیف جسٹس ہیں ناصر ملک صاحب تو بڑے ٹھیک آدمی ہیں اس قسم کا وہ مندہ نہیں لگتے کہ انہوں نے کوئی بات چیت کر دیو کسی کے ساتھ مجھے یقین تھا اسی سے خیر وہ وقت گزرتا گیا اور پھر نواز شریف کو سپریم کورٹ نہیں نکالا پنامہ کے اس میں وہ تو جسٹس ساکب نصار اور جسٹس کھوسا کے دور میں نکالا کہنی بات یہ ہے کہ وہ اب پتہ نہیں کس سے ان کی بات ہوئی ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا جعوید آشری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس کا مطلب ہے اس میں حقیقت تھی جیسے وہ باد میں ظاہر ہوئی دیکھیں جی یہ تو یہ پریس کانفرنس میں نے آپ کو کہا انہوں نے کی اور یہ پھر ہوا یہ کام تو ہوا نا پھر سپریم کورٹ نہیں نکالا نواز شریف صاحب کو آپ بطا اور جج یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ درست تھا کامہ کی بنیاد پر نہ نہیں دیکھیں جی بہت سارے سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں جن کو لوگوں نے تسلیم نہیں کیا اچھے دل سے اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلے جو ہیں درست نہیں ہیں ان میں ذرفکار علی بٹو کا کیس ہے کب سے چلنا ہے لوگ کہہ رہے ہیں اس وقت پیچ پارٹی کی جو سارا شور ڈالتی تھی اور اس طرح کہتے ہیں فیصلے ہیں تو یہ بھی اسی طرح کا ایک فیصلہ ہے جسٹس ساکب نصار اور جسٹس کھوسا یہ تو دونوں نواز ہیں